رمضان سپیشل چائے لیے کہ ہمیں اسے حازمہ بگرڈ ہے سب کچھ دروس ترے رہتا ہے سب کچھ نظام کی رہتا ہے آپ کو پیاسمگارہ کی طلب زیادہ ہوتی وہ بھی کام حسوس ہوتی ہے یہ ریسپی کس طرح سے شیئر ہوگی آپ لوگ ساتھ بناتی ہوں سٹارٹ کرتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا تو آگے ہم رمضان سپیشل جو حازمہ چائے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم بہر زمید کرتے ہیں آپ سب خیلیے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھیں آپ کی گھروں میں شادر عباد رکھیں آپ کے کھانوں میں بکستہ فرمائے رمضان آنے والا کچھ لوگ رمضان میں چائے پینے کے بہت شکین ہوتے ہیں اس کے لئے میں بہت حازمتار سپیشل چائے دیکھے آئی ہوں یہ میں ایک کپ بڑا چائے کا بنا رہی ہوں پانی کو میں نے رکھا دیا چولے کے اوپر اس میں ہم ڈالیں گے پدینہ سب سے پہلے یہ ہم نے پدینہ شامل کر دیا پدینہ ہم نے اتنا شامل کرنا کم یا زیادہ نہیں کرنا یہ پچیس تیس ہے میں نے پتے جو ہیں وہ پدینے کے لئے ہیں یہاں اس کے ساتھ پہلے بھی لگی ہوئی ہیں پتے اکیلے نہیں ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلی تکھانا یاد نہیں رہا یہ دیکھ لگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم اس میں اتنا سا یہ ادرک شامل کر دیں گے اس کو ہم چھیلے بغیر شامل کر دیں گے یہ ہم نے ادرک شامل کر دیا اور یہ ہم نے ایک سب دمیرے شامل کر دی اب ہم اس کو کھونے دیتے ہیں اچھے سے یہ جو ہمارا پدینہ ادرک اور سب دمیرے چاہیے کھوتے جا رہے ہیں اس سے حازمہ بھی سہی رہے گا پیاس بھی ختم ہوگی اور گلے میں جو خراش بغیرہ ہوتی ہے روزہ افتار کرنے سے گلہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ بھی سیٹ رہے گا اس طرح سے ہم نے اتنا سارا فدینہ شامل کیا ہے یہ حققت ہے آدھا پانی جو ہے وہ خوشکو چکا ہے ہم اس میں پتی شامل کر دیں گے یہ دو ٹیبل سپون ہم اس میں پتی کے شامل کریں گے اس طرح سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں روزہ افتار کر کے چاہی پینہ رات کو سوتے وقت چاہی پینے کے بہت شکیل ہوتے ہیں چاہی پینہ پسند کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ رات کو لازمان کھانے کے بعد چاہی پینے اگر چاہی نہ پینے تو ان کے سارے میں درد ہنا شروع ہو جاتا ہے ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے ہر کسی کی اپنی ایک تمنا ہوتی ہے چیز کو محسوس کرنے کی کھانے کی پینے کی اسی طرح سے چائے کی اپنی خاص طلب ہے جو ہر انسان چائے کا شکین ہے وہ محسوس کرتا ہے سو اس سے جو آپ لوگ افتاری کے بعد کھانے سوتے وقت یا افتاری کے فوراں بعد اگر آپ ملک شیک دودھ بغیرہ نہیں لینا چاہتے آپ نے پانی بھی پیا ہے لیکن آپ کی پیاس ختم نہیں ہو رہی پانی زیادہ پی لیا تو آپ کا حازمہ خراب ہو گیا ڈسٹرب ہو گیا تو اس کے لئے آپ یہ والی چائے بنا کے پینے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اس سے پیاس بھی کم ہوگی گلے میں جو خراب ہوتی ہے یہ گلہ بیٹھ جاتا اس سے یہ گلہ بھی سیٹ ہو جائے گا آپ کا اور آپ کا پینٹ کا جو نظام ہے وہ بھی سیٹ رہے گا گلے در آپ بالکل فریش فریش سہری کریں گے تو آپ ہم اس میں دودھ شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے دودھ شامل کر دیا آپ لوگ کہیں گے چائے میں بلیک میرے جو ڈالی جاتی ہے یہ سبز میرے کس لئے ڈالی ہے یہ سبز میرے جو ہے اگر آپ اس کو پدینے اور ادرک کے ساتھ شامل کر کے پکائیں گے چائے میں یا دودھ میں کافی لوگ دودھ میں پدینہ ڈال کے پینہ بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ اس کو دودھ میں ڈال کے پکائیں گے یا چائے میں ڈال کے بنائیں گے جو آپ کے گلے میں خارش ہوتی ہے یا خراش ہوتی ہے یا کچھ الجنسی ہوتی ہے وہ اس سے بلکل ختم ہو جائے گی آپ لوگ ٹرائی ضرور کیجئے کہ یہ میرا ٹرائی کیا ہوا ایک نسخہ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے پچھلے پورے رمضان یہ چائے جو ہے رات کو سوتے وقت لیا ہے انشاءاللہ میرا حازمہ گلا وغیرہ سب کچھ سیٹ رہا ہے اس لئے میں نے سوچا اس دفعہ آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں اس کو پانچ منٹ دوسر دال کے بوائل آتے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن اس کو ہم مزید پانچ منٹ اور پکائیں گے یہ آپ نے کو کچھے سے کرنی ہے اس کو آپ نے فینٹک کے ساتھ پکڑ کے اس طرح فینٹنا شروع نہیں کر دینا بس اسی طرح چمچ چلانا ہے یہ ہماری سبز میری دیکھ لیجئے سموسے پکوڑے جو ہوتے ہیں افتاری میں تو اس کے آپ فوراں بعد یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ کھایا پیا بھی فوراں حازم اور پیاس بھی زیادہ نہیں لگے گی عموما لوگوں کی رمضان میں روزہ افتاری کے بعد جو آبادہ چینج ہو جاتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا سب نظام سیٹ کرے گی اب اس سٹیج پر ہم یہ براؤن شگر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرح میں براؤن شگر شامل کر رہی ہوں اگر آپ کا جو دل چاہے آپ شامل کیجئے گوڑ شامل کیجئے یا بائٹ شگر جو ہوتی ہے مجھے براؤن شگر کے ساتھ جو چائے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے چائے ہماری تیار ہو چکی ہے اور چائے بھی ہم نے بلکل کڑک بنائی ہے آپ کو کلر سے نظر آرہا ہوگا حالانکہ میں نے پونا کا پانی کا شامل کیا تھا وہ اچھے سے کوک کیا وہ آدھا خوشک ہو گیا ہاں آپ سے بھی کام رہ گیا باقی کا میں نے دور شامل کیا ہے اور میں نے کڑک پتی شامل کیا ہے اور اینڈ میں میں نے براؤن شگر شامل کر دیا دیکھیں براؤن شگر کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہماری چایا بلکل خراب نہیں ہوئی بنا شکایت کرتے ہیں کہ براؤن شگر سے یا گوڑ سے چائے بغیرہ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے بلکل بھی نہیں چولہ کرتے ہیں بند بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اپنے چائے والے کپر میں پدینہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اٹھائیں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ چائے کو چسکیاں لے لے کے پینہ پسند کرتے ہیں تو وہ پدینہ جو ہے اس میں شامل ہونا بے حد مروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے شامل کر دیا آپ ہم سب سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ہماری جو چائے ہوں وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی اچھی بنی ہے آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا بنا کر پیجئے گا مجھے کمینٹس بوکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسے لگی دباؤں میں یاد رکھیں شکریہ خدا حافظ موسیقی